موسیقی میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو صدا خوش رکھے اور دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال مستقیز فرمائے آمین سمہ آمین پیارے اسلامی بھائیو قد تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد آج آپ کی بارگاہ میں یہ اوڈیو پیش کر رہا ہوں جو لیاقت دیوبندی دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر مولوی ہے یہ مولوی تو نہیں کہا جا سکتا خیر انہیں مولوی ہے یہ مولوی اس سے میری گفتگوہی جو میں نے اس سے سوال کیا تو آپ آخر تک اس سے سنیں کہ اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے یہ پہش گوئی گلوچی کرتا رہا آخر تک اس نے یہی کیا لیکن جو میں نے اس سے سوال کیا تھا اس کے تھانوی کے بارے میں اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہ گالی گلوچی کرتا رہا تو یہ ان دیوبندیوں کی حقیقت ہے کہ یہ اپنے حقابیروں کی جو کتابوں میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جو انہیں پڑھ کر بھی ہسی آتی ہے کہ ان کا ایک حقابیر کچھ لکھ جاتا ہے تو دوسرا حقابیر کچھ لکھ جاتا ہے پتہ نہیں یہ بھانگ کے نشے کرتے تھے یا شراب پیتے تھے یا کیا پی کر یہ کتابوں کو لکھتے تھے کہ جس مسئلے کو ایک ان کا حقابیر ناجائز حرام اور مشرق ہو جائے گا آدمی بتا رہا ہے تو دوسرا اسی کو جائز کہتا ہے عجیب حالت ہے ان دیوبندیوں تو آپ اس اوڑیوں کو پوری سماعت فرمائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ مجھے پہلے محبت سے پیش آیا کرتے تھے میرے جیسے پہلے میری حوصلہ افضائی کیا کرتے تھے ویسے ہی حوصلہ افضائی کریں گے میری اس اوڑیوں کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے میں مجبوری میں تھا پیارے اچلامی بھائیوں اچانک میرے بہنوئی کا ہارٹ میں انتقال ہو گیا میں وہاں رکا رہا قریب چالیس بیالیس دن کے بعد میں وہاں سے کل آیا ہوں اور آج میں اس اوڑیوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں مجبوری تھی اب انشاءاللہ تعالی اسی طریقے کی اوڑیوں آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں گا ان دیو بندیوں کی دھجیاں اڑا اڑا کر ان کے چہرے میں نقاض کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اور آپ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اس اوڑیوں کو زیادہ زیادہ شیئر کر رہے کریں ہلو ہاں جی لیاقت دیو بندی کیا حال ہے اچھا یہ یار میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہشتی دیور تمہارے اشفلی تھانوی نے لکھی ایک بات پوچھنی ہے پہلا آپ نے اصول بنایا تھا جو کسی کو مرد کو لیڈیس کے نام سے پکارے ہے نا جیسے آپ کو مفتی تیب نے تاہرہ بانو کہا تھا تو آپ نے یہ اصول بیان کیا تھا کہ آپ نے اپنی عورتوں کو میرے پاس بھیجا تھا تو آپ یہ کہہ لانے چاہ رہے ہو آپ مجھ سے یہ بیوکوفی ہیں یہ بیوکوفی ہیں تو ہمارے اندر ہیں ہمارے اندر بیوکوفی نہیں ہے تو کچھ بھی کہلے اپنی دوانسے کہہ لے کچھ بھی کہلو ہم برا ہی نہیں مانتے اس بات کا ہم برا نہیں مانتے ہماری تیبہ تیلانسے تو میری کسی بات کا جواب دیا نہیں جاتا تیلانسے تو آپ نے اس کا نکھ دیا تیبہ تیلانسے تو تیلانسے تو ہمارے اندر ہیں اور ہاں بھی ازگر کا رکھ دیا ازگری بیگم میں نہیں رکھا اس کا اس کا تو اس نے رکھا ہوں میں رکھا اسمین نے جمشید تیلی نے رکھا آپ نے رکھا نہیں نہیں امار اسمین نے رکھا ارے یار چھوڑو اس بات کو چھوڑو مجھ یہ بتلاو کہ یہ بہیستی زیور میں ارے یار لیاقت بھاگ سے کیوں ہو میرے سوال سے بھاگ رہا ہو اچھا تم اتنے گندے مسلمت کیوں پلے ہو جو سوال سے اپنے اقابلوں کا دفاع نہیں کر پاتے میں ایک سوال کر رہا ہوں ارے اسمین بیشتی زیور میں لکھ رہا ہے شرفیلی کہ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے کفر و شرک ہے اور دوسری جگہ اس سے سوال ہوا رشید احمد گنگوئی سے فتاوہ رشیدیہ میں کہ کسی نے یہ سوال دریافت کیا کہ تصور کرنا اللہ کا مراقبے میں کیسا ہے اور یہ جاننا کہ جب ہم ان کا تصور بانتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں ایسا اعتقاد کرنا کیسا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں ایسا تصور کرنے والا مشرق ہے اب آپ ہی بتائیے کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرق ہو جائے گا لیاقت بولو اب بڑ 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 یہ تاہیر رضا ہے اس نے اصول بنایا تھا کہ جو کسی مرد کو عورت کے نام سے پکارے اس کے اپری الزام منتا ہے کہ اس نے اپنی عورتوں کو اس کے پاس بھیجا تھا وہ کچھ نہیں کر پایا رات کو تو تب جا کے اس کا نام بدل دیا گیا اب تاہیرہ نے نام رکھ دیا ہے مفتی طیب صاحب کا اور حاویز علی ازگر کا الٹا نام رکھ دیا عورتوں جیسا جیسے ازگری بیگم کہتے ہیں اور تیبہ تیلی کہتے ہیں تیلن کہتے ہیں تو اب اس کے اصول سے یہ ثابت ہو گیا کہ تاہیر رضا نے اپنی عورتوں کو بھیجا دونوں کے پاس کچھ نہیں بنا اس کی عورتیں خالی آئی اس کے اصول سے اور اس نے ان کا نام بدل کے عورتوں جیسا رکھ دیا اب یہ میرے سوال سے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے میں بولوں آپ بہت دیر ہوئی بہت دیر ہوئی ہے بہت دیر ہوئی ہے تیلن کا نام رکھا تیبہ تیلن نے جب اسے تاہیرہ کہنا شروع کیا تو تیبہ تیلن کا نام رکھا میں نے اور وہ تیلن ہے اس سے قسم کھلوا لیا اگر وہ تیلن نہیں ہوگی تو جا میں ایک لاکھ روپتی جو نام کے دوں گا اگر وہ تیلن نہیں ہو تو تیبہ اس سے پوچھ لیے تو میں تُس سے سوال کر رہا ہوں کہ تیرے جو اکابینوں نے یہ لکھا ہے کہ تصور اولیہ کرنا کہ مشرق ہو جاتا آدمی اور یہ شرطیلی دھانوی جو لکھ رہا ہے کہ کسی بزرگ سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کس کو خبر رہتی ہے کفر و شرق ہے لیاقت دیوبندی میں اس کا جواب مانگ رہا ہوں آپ سے میں ایرادہ نہیں بھاگ رہا ہوں آپ کو ایرادہ کیوں بھاگ رہے ہو آپ آپ مجھے اپنے قابلوں کی اس کتاب کا جواب دو کہ ایسا کرنے والا ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرق ہو جاتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی پریشانی میں ہوں میرا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے یہ اور میں یہ پکاروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد کیجئے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اخذار دیا ہے کہ وہ میری مدد کر سکتے ہیں اور میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا میں مشرق ہو جاؤں گا تو میں لیاقت دیوبندی آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں صرف اس کا جواب دے ارازم نہ جائے بولیے لیاقت بولیے تو اپنے اصول سے کیوں بھاگ رہا جب تُو نے اپنے اصول صحیح اپنی عورتوں کو زانی بنا دیا اپنی ماں و بہنوں کو زانی بنا دیا تُو نے ان کو فاشا کسی کی بیٹ کی رونک بنا دیا تُو نے اصول بیان کیا اور تُو نے ہی اس اصول کو توڑ کر حافظ علی ازگر کو اور مفتی طیب کو عورتوں جیسا نام رکھ دیا جب تُو نے یہ باطل اصول کیوں بنایا تھا جب تیرے گلے میں ہڈی فسی تو تُو نے اصول بدل دیا آج تُو ہی اسی رویہ پر چل رہا ہے تیرے سارے ہواری یہی رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ طیبہ تیلن کہہ رہے ہیں اس کو ازگری بیگم کہہ رہے ہیں تو آپ لوکوں نے کب اپنی عورتیں ان کے بیڈروم پر بھیجی اور جہاں ان سے کچھ نہیں بنا آپ کے عورتیں خالی آگئی باقول آپ کے آپ کے اصول کے ہاں میں کسی کی ماں و بہنوں پر تعمت نہیں لگا رہا تیرے اصول بیان کر رہا ہوں تو پھر جا کے تمہیں یہ اجمایا کہ یہ مرد کہنے کے لائک نہیں ہیں یہ عورتیں ہیں یہ عورتیں ہیں تو آپ نے ان کا نام عورتوں جیسا رکھ دیا باقول تحیر رضا کے اور تحیر رضا کے اصول کے انہوں نے حافظ علی ازگر کو اور مفتی طیب کو ازما لیا اپنی عورتیں بھیج کر تب جا کے انہوں نے نام بدل دیا حالانکہ یہی دو ویڈیو دو رکوڈنگوں کے اندر تحیر رضا کا اصول بیان کیا ہوا ہے مجھے بار بار اسی الفاظ کو چلاتا تھا کہ آپ نے کم میرے پاس عورتیں بھیجی ہے دیکھیں سامین حضر دو منٹ ہو گئے لیاقت سے دو منٹ ہو گئے لیاقت دو منٹ سے زیادہ ہو گئے جمشید پادری نے اور تحیرہ بانو نے کب بھیجا اپنی عورتوں کو ان کے پاس کہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ مرد کلانے کے قابل نہیں ہے اب اس کا جواب دے دیکھیں سامین حضرات اب شب جا دیکھیں سامین حضرات لیاقت دو منٹ اگر یہ دکھا دے کہ میں نے کہیں یہ اصول بنایا ہو کہ اس طریقے کی بات کرنا یہ اصول ہے اور اس میں کس طرح کا کوئی میں نے اس میں کوئی بات رکھی ہو اور یہ لیاقت اگر دکھا دے میری کوئی ریکوڈنگ ایسی کہ جسم میں نے ایسا کوئی اصول بنایا ہے کہ ایسا کہنے پر یہ حکم لگے گا یہ یہ حکم لگے گا تو میں اپنی شکست لکھ کے دوں گا یہ لیاقت کا صفحہ جھونٹ اور یہ دیوبندیوں پہلی جھونٹ پر رہی ہے اگر دیوبندیوں کی دو ٹانگیں ہیں ایک جھونٹ اور ایک لوگوں کو دھوکہ دینا یہ دونوں ہم توڑنگے انشاءاللہ اور توڑ کے اندازہ لولا کر کے ڈالنگے جو یہ سرسک سرسک کے دم دے دے گی یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اور ہوتا رہے گا میں مجھے اس نے خود کہا تھا تیابہ تیلن نے تاہیرہ اس نے خود میرا نام پہلے رکھا ہے ازگری بیگم کا نام میں نے ازگری بیگم میلنے نہیں رکھا ہے وہ رکھا ہے عمرہ قاسمی نے ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے اب جب عمرہ قاسمی مجھے ازگری بیگم کہتا ہے وہ ازگری بیگم مجھے خود چڑھاتا ہے اس باتوں سے تب میں پلٹ کے اسے کہتا ہوں میں کسی کی ذاتیات پر اگر لیاقت دیوبندی کوئی ریکوڈ نہیں بھی یہ ایسی دکھا دے کہ میں کسی آدمی کی ذاتیات پر آؤں تب بھی میں اپنی شکر سے لکھے دوں گا میں بات کرتا ہوں جو بات چلتی ہے اس کی ماں بہنیں اس میں شریک نہیں ہوتی ہیں بات تیرے ہمارے عقیدے کی ہے ہمارے تیرے عقیدے کا اختلاف ہے اس پر بات کرتے ہیں ہم ماں بہنوں کا اس میں کوئی کوئی سن نہیں ہے جو آدمی کسی کی ماں بہنوں کو اس میں شریک کرتا ہے تو وہ آدمی بہت برا ہے اور وہ سمجھ لو کہ اس قابل نہیں ہے پھر اسے میدان چھوڑ دینا چاہیے اگر میں نے اسے تیعبہ تیلن کو یہ جواب دیا ہے تو اس میں یہ جواب دیا ہے کہ تیعبہ تیلن تو یہ ایسے بگاڑ بگاڑا کے میرے نام رکھتا ہے اور تو ذاتیات پر آتا جب تو دیکھتا ہے کہ تو اسے جواب نہیں دیا تھا اور تو رائے فرائے سیار کرنے کے لئے مجھے ایسی بات کرتا ہے تب میں نے اسے یہ جواب دیا تھا تو اگر میں نے اسے آپ جواب دیا تھا تو اسگری بیگم کو اگر میرے کوئی آدمی اسگری بیگم کہتا تھا تو اسگری بیگم نے جواب کیوں نہیں دیا انہیں جو کہتے تھے انہیں اسگری بیگم جواب دیتی کیوں جواب نہیں دیا اس نے نہیں دے پایا کیوں کہ اسے بات نام اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمارہ قاسمی نے رکھا ہے اب ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں نے جو فون کیا ہے لیاقت دیوبندی اپنے اقابینوں کو کب تک مطلب ان کے کفر کو چھپاتے رہو گے یہ عوام کے سامنے آنے چاہیئے تاکہ عوام جانے ہیں کہ کون حق ہے کون بات ہی لے میں نے جو سوال کیا ہے کہ جواب دیجی آپ اب خموش رہا ہے الحمدللہ ایک تو اس نے مان لیا کہ مفتی طیب نے اس کو تاہیرہ بانو نام رکھا تھا اور پہلے اس نے اس بات کا انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہے لیکن ایک منٹ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے اس کے اس حصول کو توڑنے کے لیے بات کہی دی دیکھیں سامین یہ تاہیر رضا مناظر بنتا ہے لیکن اس کی دو منٹ کے باتوں کے لیے اتنا تضاد ہے پہلے اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر لیاقت ثابت کر دے تو میری شکیست اور بعد میں اس نے اقرار کر لیا کہ اس نے میرا یہ نام رکھا تھا تب اس کے رد میں میں نے یہ بات کہی تھی تو دیکھئے سامین یہ خود ہی آسول سے اس کی شکیست ہو گئی ہے یہ اپنے آپ کو مناظر بنتا ہے میرا جائیلیس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں دو منٹ کے اندر اس میں اپنی شکیست کا اعلان بھی کر دیا اور اپنی شکیست دیکھئے سامین حضرات دے دو منٹ ہوگئے لیاقت دو منٹ ہوگئے لیاقت دو منٹ ہوگئے سامین حضرات سامین حضرات غور کرنے کا مقام ہے میں نے یہ کہا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اصول بنایا تھا میں نے کبھی کوئی اصول نہیں بنایا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جب مجھے کہا تو میں نے اس کی بات کا جواب دیا تھا یہ اصول نہیں ہوتا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کو ایسی کا الص RE cách تعمال کرے گا میں لیاقت دیوبندیت اچھ سے اب بھی کہتا ہوں کہ میں جب تمہاری دھجیاں اڑاتا ہوں نہیں میں جب تمہاری دھجیاں اڑاتا ہوں دیوبندیت کی تو میں کسی کی ذاتیات پر آتا ہوں کوئی ایک ریکوڈنگ مجھے ایسی دکھا دے جو میں کسی کی ذاتیات پر میں نے حملہ کیا ہو نہیں دکھا سکتا دیوبندیت میں ایسا دم نہیں ہے کہ دکھا دے تو تم ذاتیات پر آتے ہو تم راہے فرار بیچوں مد بول بیچوں مد بول بیچوں مد بول بیچوں مد بول تم دیوبندی راہے فرار اختیار کرنے کے لیے ذاتیات پر آتے ہو کل ازگر دیوبندی سے جب بات ہوئی تو وہ بھی ذاتیات پر آنے لگا اتنا وہ دھڑا ہے کل کہ اس کی دھجیاں اوڑا کر رکھ دی ہیں تیلن کی تو مجھ سے بات کرنے کی ہمتی نہیں لکل تیلن تو جا کے گوز میں بیٹھ گئے ازگر کے تیلن کے بس کی بات نہیں جب کے تیلن نے مجھے فون کیا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں جو ہے یہ ان باتوں کو کیوں انکالا آیا لیاقت دیوبندی جو میں نے سوال کیا ہے سامین حضرت خیامت آ سکتی ہے مگر یہ دیوبندی اپنے اکابینوں کا دفاع نہیں کر سکتے اور جواب نیدے سکتے میں تُس سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دونوں جو سوال کیے ہیں میں نے رشید گندگوہ کے حوالے سے اور شرفیلی کے حوالے سے لیاقت دیوبندی اس کا جواب لینے کے لیے میں نے سویے پھول کیا ہے لفاظی کے لیے نہیں بیوزے کی لفاظی کر رہا جواب دے مجھے دیکھئے سامین خموش ہے دیکھئے سامین یہ بریل بھی اصول ہے اور بریل بھی درم ہے یہ خود سے اصول گڑتے ہیں خود سے ہی عقیدہ بناتے ہیں اسی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں دیکھئے تاہی رضا نے خود ہی اصول بیان کیا اور خود ہی الزامی جواب تیار کیا مفتی طیب کے لیے جب وہ اس کی گلے کی حدی بن گیا ہے تو یہ اس میں بخلا کبھی مانتا ہے کبھی مکر جاتا ہے کبھی مانتا ہے کبھی مکر جاتا ہے اس نے جو اصول بیان کیا ہے اسی اصول کے تحت تمام بریل بھی جنہیں ابھی مناظر بنے ہوئے ہیں جو مفتی طیب سے اور مفتی علی ازگر سے بات کرتے ہیں ان کی ساری عورتیں فاشا ثابت ہوگی کیوں کہ ان سب نے اپنی عورتوں کو ان دونوں کے پاس بیجا وہ نام مرد نکلے تو تب جا کے ان کا نام انہوں نے بدل کے عورتوں جیسا رکھ دیا اب یہ بخلا گیا ہے اس نے دو منٹ کی وہ اس کے اندر اپنی بات کو مانا ہے ایک منٹ کے بعد پھر انکر کرتا ہے پھر انکر کرتا ہے پھر انکر کرتا ہے یعنی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ کوئی ثبوت ہے پہلے اس نے انکر کر دیا پھر انکر کر دیا پھر ان Road یہ ہے ایک منٹ کی حقیقت مونٹ اپنا منٹ مونٹ اپنا منٹ مونٹ گال حیرت Onuڈ کر مونٹ ترجم لوگوں میں بخلا ہے مس ابھیdest بول لے بول لے دوگائیل نے دیرا شیطان کا بندہ بتا رہا ہوں شیطان کے بندے ہونا تم بریلوی جب دلائل کی دنیا میں فیل ہوتے ہیں فاشا گالے ہوتے ہیں پترہ کی عبارت سے حرام نسل ثابت ہوتے ہیں یہ حالہ بریلوی ہوگا اب چپ جا اب چپ تو جا دیکھیں سامین حضرات یہ کیسی راہے فرائر اختیار کر رہا ہے جبکہ میں اس سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں ابکہ ہم جو میدان میں اترے ہیں تمہاری دھجیاں اڑانے کے لیے اترے ہیں نہ کہ تمہاری ماں بہنوں کو تارگیٹ بنانے کے لیے ماں بہنوں کو تارگیٹ تم بناتے ہو اب جب تم ماں بہنوں کو تارگیٹ ہماری بناتے ہو اور ہم پہ ترہ ترہ کے الزام لگاتے ہو تو اس کا ہم تمہیں دفع کرتے ہیں اور دفع کرنے کے لیے ہم الزامی جواب تمہیں دیتے ہیں ہم نے جو دیا ہوگا تو الزامی جواب دیا ہوگا ہم نے کسی کی ماں بہن کو تارگیٹ نہیں بنایا ہوگا کیونکہ ہم ہمارا تیرا مسئلہ اس کا عقیدے کا جھگڑا ہے تو عقیدے پر ہم بات کرتے ہیں ہم ماں بہنوں کو شریک نہیں کرتے ہیں اس میں ماں بہنوں کو شریک دیوبندی کرتے ہیں کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اپنے کافر اکابینوں کے کفریات کو چھپا لیں ہم اسے اجاگر کر رہے ہیں سامنے لارہے ہیں عوام کے لیکن یہ چھپانا چاہ رہے ہیں مگر چھپے گا نہیں میں تُس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ایک ریکورڈنگ کو یہ ایسی دکھلا دے لیاقت دیوبندی جس میں میں نے اپنی طرف سے کسی دیوبندی سے بات کرتے ہوئے اس کی ماں بہنوں کو ٹارگیٹ بنایا ہو یا اسے میں نے کوئی اس کی ذاتیات پر آیا ہوں نہیں دکھا سکتا میں تُس سے سوال کر رہا ہوں کہ تیرے دو مولویوں نے جو تیرے چوٹی کے مولوی ہیں جسے تُو ایک خطبہ عالم کہتا ہے ایک کو تُو لڑین الامت کہتا ہے انہوں نے دو نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا کہ کسی کو یہ سمجھنا کہ میری حال کیوں اس کو خبر ہے اور ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کو پکارنا اور وہ مدد کے لیے آ جائے یہ سب کفر و شرک ہے میں تُس سے لیاقت دیوبندی قیامہ تستکی ہے میرے سوال کا جواب نہیں دے گا مجھے اس کا جواب دے اس پر تو میں تُس سے بات ہی نہیں کہہ رہا میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی ذاتیات پر آتا ہی نہیں ہوں تُس سے میری کسی مددہ بات ہوئی ہے تو بتائیں تیری ذاتیات پر کبھی آؤں خموش ہو جا چل بول دیکھیں سامین شروعات تاہیر رضا نے کی تھی جب مختی طیب نے ان کا نام تاہیرہ بانو رکھا تو یہ ان کو الزامی جواب ایسا دیتا جو ان کی ذات کے اوپر ہوتا ہے ماؤں بینوں پر نہ جاتا اس نے فوراں اصول گڑا اور بار بار کہا کہ آپ نے اپنی عورتوں کو میرے پاس کب بھیجا جب وہی اصول ان کے گلے کی ہڈی بن گیا اور ان کے تمام گھر کی عورتیں فاشا ابھی ثابت ہو رہی ہے حالانکہ یہ بھی بھی الزامی جواب ہے میں ان کو الزامی نہیں جواب دے رہا ہوں جس طرح تاہیر رضا نے کہا کہ وہ میرا الزامی جواب تھا تو میرا بھی الزامی جواب ہے اور یہ الزام ہے کہ تُو نے کس طرح جمالی ہے دونوں کو کہ وہ مرد کلانے کے قابل نہیں ہے تیرے اصول سے تُو نے اپنی عورتیں بھیجی جمشید تیلی نے بھیجی لیکن یہ اس کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اب یہ دائیں پائیں مار رہے ہیں اب رہی سبجہ 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 اب یہ دو منٹ ہو گئے اب یہ شیطان کے بندے دو منٹ ہو گئے چل 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 تُو بول کتنا بولے گا چل بول مگر آج جواب دیکھے جاگا میری بات کا آئے گا نہیں ہے سر آئے پرائے اس پر مسکرنا تو بیج میں کیوں بول رہا چل نا بول دا چل تیام ہو جا اس لیے بول رہا ہوں چل چل بول چل بول بول دیکھے سامین رضا دیکھے کالی بکرا مجھے چل بول سامین کا طلبہ چاٹ رہا نہیں لگا بول 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 چل سوپلے بھی چاٹ رہا تھا سوپلے بھی چاٹ رہا چل تو سامین دیکھیں میرے ایک منٹ کے پچھے کیوں بولا تو ہیں یہ تمہاری بخلاہ کی ثبوت ہے کہ تم بخلا جاہاں بات کر دینا بخلا جاہاں بولتا کیوں نہ بول تو بس ہو گیا ہو گیا اب دیکھیں سامین حضرات اس نے خود اقرار کر لیا کہ تیابہ سیلن نے مجھے کہا تھا پہلے یہ دیکھیں اس کی دیوبندی کی تیابہ سیلن نے جب مجھے کہا تو سامین حضرات میں آپ کو بتاتا ہوں غور کرنے کا مقام ہے جب میں کسی مرد کو بار بار عورت بناوں گا تو اس کا الزامی جواب وہ کیا دے گا یہ جاہل یہ نہیں جانتا ابے جب میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے پہل نہیں کرتا ہوں کسی کی ذاتیات پر نہیں آتا ہوں جب تیابہ تیلن میری ذاتیات پر آنے لگی بار ہاں میں اسے سمجھاتا رہا کہ دیکھ تو طریقے سے بات کیا کر طریقے سے بات کیا کر محضر طریقے سے تیرا ہمارا جو جھگڑا ہے وہ عقیدے کا ہے اس پر بات کر تو ماں بہنوں کو یا ان باتوں کو شریک مت کر تو مجھے مذکر سے مونت جو بناتا ہے تب میں نے اسے الزامی جواب دیا تھا تو اس کا جواب اگر میں کسی سامنہی حضات میں آم میں سے کسی کو یہ کہنے لگوں کہ اے ہیجڑی اے ہیجڑے یا قاسم نام ہو اے میں کہنے لگوں قاسمہ تو اس کا جواب وہ مجھے کیا دے گا میں یہ کہتا ہوں لیاقت دیوبندی تُس سے کہ تُو میری کوئی ریکوڈنگ ایسی دکھلا دیں تُس سے بھی میری کئی مرتبہ بات ہوئی ہے جس پر میں تیری ذاتیات پر آیا ہوں یا کسی دیوبندیت کی ذاتیات پر میں آیا ہوں اب میں تُس سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ تیرے ایک لئین الومت اور ایک تیرے قطبِ عالم رشید گندگوخ لوسی نے جو یہ جواب دیئے ہیں جو ان سے سوال کیے گئے ہیں ادھر آدھر نہ بھاگ کر قیامت آ جائے گی کہ لگے کہ تاہیر رضا قاضری کو یہ اس بات کا لیاقت جواب نہیں دے سکتا یہ اپنا راہے پر آدھر کرنے کے لئے ٹائم کاٹنے کے لئے ہیں اب یہ ایک منٹ سے اکتری سیکنڈ ہوئے ہیں یہ ایک منٹ سے اکتری سیکنڈ لیاقت یہ اپنے اللہ توبہ ہے لانت اللہ حال کازیبین بول آمین آمین بول لانت اللہ حال کازیبین بول آمین آمین سبح آمین دیکھ سامین حضرات یہ اپنا ٹائم کاٹنے کے لئے ایک بات پکڑ لیسنے صرف اب جب میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ تُو میری کوئی ریکوننگ لکھلا دی جس پر میں ذاتیات پر آہا ہوں میں کسی کے ذاتیات پر نہیں آتا ہوں مجھے تُو میرے سوال کا جواب دے رائے پرانے اتتار بت کر قیامت آ جائے گی آج میں دیوبندیس کو ننگا کر دوں گا خموش ہو خموش ہو تحیر رضا نے منٹر ننگی ماں بہن کی گالیہ دی ہے یہ کہتا ہے میں ذاتیات نہیں آتا اور رہی اس کی شروعات تحیر رضا نے کیا ماں بہن کو بیچ میں لانے کی اور اس نے ایسے الفاظ کہے مفتی طیب کو ایسے الفاظ کہے کہ وہ الفاظ برداست کے قابل نہیں ہے لیکن ہم ہی ہے کہ ہم اہلِ باطل کا مو توڑنے کے لیے برداست کرتے ہیں اور ان کے یہاں فاشا بکنا اتنا بڑا گناہ ہے انتنا بڑا گناہ ہے کہ فتوہ رضویہ کی عبارت ہے صاحب شباب کئی بار ان کو ہم دکھا چکے ہیں کہ جو فاشا بکے بریلوی مائک اللہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو فاشا نہ بکے ہر بریلوی چھوٹے سے بڑا بڑے سے چھوٹا چاہے مولوی ہو چاہے مفتی ہو چاہے کاری ہو چاہے کتابیں لکھتا ہو چاہے وہ مقرر ہو چاہے وہ تقریر جارتا ہو چاہے وہ مناظر ہو ہر بندہ گالی بکتا ہے ان کے یہاں ہر بندہ گالی بکتا ہے اور سامین میں آپ کے نولوج کیلئے کہہ رہو بریلویوں کے یہاں گالی قرآن سے بھی ثابت کی جاتی ہے حدیث سے بھی ثابت کی جاتی ہے اور فقہ یعنی ناؤزباللہ ایمہ عربہ سے بھی گالیاں ثابت کی جاتی ہے اب چب جا چب جا چب جا دو مینٹ چھے سیکنڈ ہوگا ہے دو مینٹ چھے سیکنڈ ہوگا ہے چب جا چب جا دیکھئے سامین حضرات سامین حضرات یہ صرف چھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتا ہے اور آج یہ جان جھونٹ بول کر بچا گا کیونکہ اس کے بچی بات نہیں جو میں نے سوال کے اس سے جواب دے چب مو مت بولے بولے مت چب جا دیکھے سامین حضرات گالی کون بکتا ہے اور کون گالی بھاگ گیا دیکھے سامین حضرات یہ بھاگ گیا اب میں آپ کو بتا دوں گالی کون بکتا ہے اور کون بتتمیز ہے کون بتکلامی کرتا ہے یہ انشاءاللہ دو چار دن کے اندر اندر آپ کے سامنے ریکوڈنگ آنے والی ہے جو یہ ازگری بیگم اور تیبہ تیلن اسے دلشات کو لائے ہیں جو ہمارے جمشید علی بھائی خادری کو پرسنل پر گالییں بکتے ہیں اور ریکوڈنگ پر بھی گالییں بکتے ہیں اور ایسی ایسی پہنچ گالیاں بکتا ہے کہ آپ سنیں گے تو حیرت پر جائیں گے اور میں یہ گداریش کروں گا کہ آپ جو اس ریکوڈنگ کو سنیں تو ماں بہنوں کو نہ سنائیں اتنی پہنچ گالیاں ہیں اس میں کہ سننے والے کے رومٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بدتمیزی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بدکلامی کر سکتے ہیں ہم ان کی ساری کفریاتی جو عبارتیں ہیں کفری انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور انہیں ننگا کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے جب تک جسم میں جان ہے تو یہ رضا کے غلام ان کی ساری حقیقت آپ لوگ کے سامنے لائیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات بلکل سولیانے سچی ہے کہ ہم پانچ آدمی پانچ شے آدمی ان کے اس وقت وہ گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں نمبر ون پر جمشید علی قادری رفایت علی قادری شیخ جلالدین چشتی نور حسن برکاتی جسیم اختر صاحب اور میں ناچیز غلام آپ کا یہ ہم چھپ سات آدمی ان کے جو ہیں گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں ہمیں ایسے ٹارگیٹ بناتے ہیں یہ کبھی کچھلاتے ہیں کبھی کچھلاتے ہیں اب آپ نے سن لیا کہ میں اسے سوال تو کر رہا ہوں کیا یعنی اس کے اقابر یہ ایک کو کہتے ہیں لعین الامت اور ایک کو کہتے ہیں قطب الارشاد قطب عالم اس کی بات کا میں اسے سوال کر رہا ہوں تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا بات پکڑی جبکہ اس بات کا نہ کوئی پیر ہے نہ ہاتھ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا کوئی بھی آدمی پہل گالیوں کی گلوچ کی نہیں کرتا ہے بلکہ یہ جب یہ بدتمینی ذاتیات پر آتے ہیں تو وہ اس کا دفاع کرتا ہے اب سامین حضرت آپ خود سوچیں کہ جب آپ کو ہی کوئی مطلب غلط سرط الفائل استعمال کرے گا تو آپ بھی ضرور اپنا دفاع کرو گے اب میں بارہا اس سے تیعابہ تیلن سے کہتا تھا کہ دیکھ تو ذاتیات پر متا تو محضب طریقے سے مجھ سے بات کر لے کل وہ دھگیاں اڑائی ہے میں نے ان دونوں کی ہزگری بیگم کی اور تیعابہ تیلن کی کہ انہیں نانی یاد آگئی ہے پھر اس کے بعد میں یہ ہمارے جمشید علی قادری سے علیہ رہنے لگے جو آج ریکوڈنگ یوٹیوب پر پڑھئی ہے اور یوٹیوب پر وہ شور مچا رہی ہے آج وہ تہلکہ مچا ہوا دیوبندیت میں کہ دیوبندیت پریشان ہے پری بچیس فون جمشید علی قادری نے مجھے بتایا ہے کہ پچیس فون میرے پاس آج یوکے ہیں جس میں یہ دیوبندی مجھے گالیاں بک رہے ہیں اور پرسنل پر میرے گالیاں لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں مگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں چونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے باطل عقیدے آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی ایمان و عقیدے کی صحبات فرمائے آپ خود فیصلہ کریں اسے ریکوڈنگ کو پوری آپ نے سن لیا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کتنے بڑے مکار شہطان